مقبول ڈرامے عشق مرشد میں بھلے کے ڈائیلوگ سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار علی گلملہ نے کہا ہے کہ ڈرامے کی کامیابی کے بعد وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے عشق مرشد کی آخری قصد کو تین مئی کو سینماوں میں دکھایا گیا تھا ڈرامے کا آغاز اکتوبر دوہزار تئیس میں ہوا تھا ہدایتکار فروغ رند کے ڈرامے کی کہانی عبدالخالق خان نے لکھی تھی جبکہ اس میں بلال عباس خان دورف شانسلیم علی گلملہ اور دیگر اداکاروں نے شانتار اداکاری کی حال ہی میں ڈرامے کی آخری قصد کے لاہور میں ہونے والے پریمیم کے دوران علی گلملہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطراف کیا کہ ڈرامے میں بھلے کا ڈائیلوگ بار بار بولنے سے انہیں بیرون ممالک بھی شہرت ملی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈراما نشر ہونے کے بعد جب وہ بیرون ممالک سفر پر گئے تو وہاں مختلف لوگ انہیں بھلے کے کردار سے پہنچاننے لگے اور ان کی عزت افضائی کی جاننے لگی اداکار کا کہنا تھا اگرچہ وہ کئی سال سے تھیٹر اور سندھی ڈراموں میں کام کرتے آ رہے تھے لیکن انہیں شہرت عشق مرشد کی کردار سے ملی اور انہیں نہ صرف عام لوگ بلکہ پڑے لکھے لوگ بھی پہنچاننے اور عزت دینے لگے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ ابتدائی طور پر عشق مرشد میں ان کے کردار کے صرف دو تین سین تھے لیکن بعد میں ان کے کردار کو بعض عابطہ طور پر ڈرامے کا حصہ بنایا گیا اور اختتام تک وہ کردار ادا کرتے رہے علی گلملاہ کے مطابق عشق مرشد میں کام کرنے کے بعد انہیں عالمی سطح پر شہرت ملی اور وہ شہرت اور عزت ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے عمرہ کرنے چلے گئے